پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئے کے خلاف جس میں پی ٹی آئے کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا بلکہ میں کہتا ہوں اس آرڈر کو سیلیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپنڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے اور حکم کیا ہے کہ ہم آپ اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ تک الیکشن لڑ سکتے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئے کے خلاف پی ٹی آئے کے پاکستان میں سیونٹی پرسن سپورٹروں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے پشاور ہائی کورٹ نے صرف سمبل ریسٹور نہیں کیا بلکہ پچیس کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ ریسٹور کیا ہے ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے اور آج عدلیہ نے انصاف کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان انہیں واپس کر دیا یہ ایک بہت اچھی خور ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بری فیصلہ ہے نو جنوری کو جب ڈویجنل بینچ بیٹھے گا اور اس کے بعد جب کاؤنٹر آرگومنٹس آئیں گے تو پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ واقعی یہ بلہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہتا ہے یا نہیں رہتا اور ایک آپشن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپرین کورٹا پاکستان اگر الیکشن کمیشن چلا گیا تو شاید اس سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے بلہ واپس ہو جائے کیا یہ بات درست ہے یا نہیں یہ ہم آج کے شو میں ڈسس کریں گے لیکن بہرحال یہ بہت اچھا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف بڑی پارٹی ہے اور اس سے انتخابی نشان نہیں چھینا جانا چاہیے تھا اور اگر آج ان کو ان کا حق واپس ملا ہے تو یہ بہت اچھی شروعات ہیں اور اس کا پاکستان تحریک انصاف کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنی کمپین پر توجہ دینی چاہیے دوسرا ہمارا ایشو آج شاہ محمود قریشی صاحب کے سے رولیٹڈ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی زمانت ہوگی تھی سپری قوڑا پاکستان سے ان کے مچلکے بھی جمع ہو گئے پھر ان کی روبکار بھی جاری ہو گئی لیکن جب انہیں ریلیز کرنے کا وقت آیا تو انہیں تھری ایم پیو کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اب وہ پندرہ دن دوبارہ قید میں رہیں گے اب سوال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس طرح قید میں رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا کیا ایک اچھا جیسٹر ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسس کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہماری سیاست کے اندر جو اتار چڑھاؤ چھوٹے پڑے آتے جا رہے ہیں وہ بھی آج ڈسس کریں گے اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں شہباز خوصہ صاحب پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ وقیل بھی ان سے پوچھیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے دوش شوکل پراچہ صاحب سینئے صاحب ہیں یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور بیریسٹر زفرولہ صاحب پاکستان مشنب لیگنون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اگر آپ اجازت دیں تو بیریسٹر صاحب پی طرف میں ان سے کوئی سوال کرلوں بیریسٹر صاحب یہ فرمائی ہے سر یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کی طرف سے جوشو جذبے کا اصحار کیا جا رہا تھا کہ دیکھیں بلے کا نشان بھی نگل گیا اب عمران خان صاحب الیکشن کیسے لڑیں گے تو آج پشاور ہائی کورٹ سے آ گیا یہ پیغام آپ کے لیے تو میرا خیال ہے اب تو لیول پلینگ فیلڈ ان کو مل رہی ہے لیکن نور لیگ اس سے خوش نہیں ہے تو آپ خوش کیوں نہیں ہے سر اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری طرف سے کسی نے بھی ناخوشی کا ارحاد نہیں کیا میں ارز کروں کہ ہماری تو آج بھی رائے ہیں پچھلے ہفتے ہم ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے تھے وہاں یہ جسکس ہوا اور اتنی سرٹینٹی تھی کہ وہاں ایک فریق نے یہ کہا کہ ان کو اگرزہ رلیف جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے ملے گا تو اچھا ہے وہ مل گیا تو ہم سے تو سپریم کورٹ اور پاکستان نے ہمارے شیر کا نشان چین لیا تھا اور ہمارے دیئے ہوئے نشان آپ کو یاد ہے سینٹ میں ہم نے ہمارے سب کیا کیا لیا تھا اس وقت تو یہ بہت خوشیاں بناتے تھے لیکن میں ان کی تکلیف پہ خوشی نہیں مناوں گا دیگاراتی دکتالدر یہ ہے کہ انصاف جو ہے آپ کی پارٹی منا رہی ہے سر دیکھ لیں اس سے پہلے جب سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آیا تھا زمانت کا فیصلہ تو تین آپ کے سابق وزارے تین الگ لگ پریس کانفرس کر کے کہا تھا کہ پہلے یہ لارلا تھا اب اس کو معصوم ڈکلیر کیا جا رہا ہے دوبارہ قوم کے اوپر اس کو اتارا چڑھایا جا رہا ہے بلکہ اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی جب یہ فیصلہ ہوئی تلال چوزی صاحب کی پریس کانفرس ہوئی پیجاوے لطیب صاحب کا انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا دونوں نے سر میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں میں نے اشارتاً پہلے کہا ہے کھل کے کہہ رہتا ہوں میں نے کہا کہ عدالتیں ہمارے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کرتی تھیں ہم سے تو وہ چھین رہی تھی ان کو دے رہی ہیں نا ہمیں افتار کر رہے تھے ان کو چھوڑ رہے ہیں ہمیں سزائیں دیتے تھے ان کو چھوڑ رہے ہیں وہ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں میں بھی دبے لفظ میں یہی کہہ رہا ہوں لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اب اس سے آگے بڑھنا ہے الیکشن کمیشن اب پاکستان نے تو جو فیصلہ کیا ہے وہ ان کے الیکشن کے اوپر تھا الیکشن جس طرح ان کے ہوئے اس کے اوپر ان کا تھا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو پارٹی نہیں ہے الیکشن آپ نے ٹھیک کرائیں قانون ذابطے کے مطابق چلیں عدالتیں بھی اور یہ بھی اور میں تو زیادی طور پر دوز یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس معاملات میں فائنل ایتھارٹی ہونی چاہیے اور عدالتوں کو اس معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے عدالتوں نے ہمیں تو قرپل کر دیا تھا الیکشن سے پہلے جب آپ کو بتائیے میں بات نہیں بتاتا تھا یہ فرمایے صحیح یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ فرمایے صحیح یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آپ اسے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک فورم ہے یا اسے اسلام بات کے اندر ہینڈل ہونا چاہیے تھا اسلام بات پرکوٹ چاہتے ہیں میں یہ دو بڑی کنسیڈر اوپینین ہے میں بڑے عصے سے بیان کر رہا ہوں میرا کنسیڈر اوپینین ہے میں بڑے عصے سے لکھ کے زبانی طور پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں الیکشن کے متعلق تمام فیصلے الیکشن کمیشن کو کرنے چاہیے عدالتوں کو اس میں دخل دینا میری باتی رہے میں یہ غیر قانونی ہیں اور میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کئی دفعہ یہ آرگو کیا ہے کہ آپ کے اوپر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ نہیں ہیں پاکستان کے آئین کی آرٹیکل ایک سو ستاسی آپ دیکھ لیں جو یہ کہتی ہے کہ جولیشور اتھارٹی اور اگزکتیور اتھارٹی باؤنڈ ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ان کے کانسٹویشنل باڈی اس طرح یہ سوی جنرلس ہیں یہ کوارڈنیس جو سٹکشن رکھتے ہیں اور ان پہ نہیں لیکن یہ جو افتخار صاحب کے زمانے سے یہ لا چینج کیا ہے عدالتوں نے پہلے ہمیشہ یہی تھا الیکشن کمیشن کے معاملات میں دخل لیکن یہ قانونی بحث ہے اس کا شرط گناہ کر نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ ذرا گوھر کر لیں آج کا دن تو بحر اس وقت یہ فیصلہ ہوگا لیکن آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے میچ جیت لیا ہے تو آگے تو ایک اور میچ ہے جی ابھی اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جی یہ ساری عمام کا مبارک ہو کہ کچھ سیمبلنس آف پلینگ فیل جو ہے تھوڑی واپس آ رہی ہے تو یہ ابھی تو پلینگ فیلڈ ہی انہوں نے چھین لی تھی پی ٹی آئی سے یہ بلے کا نشان یا کسی بھی جماعت کا نشان اس سے اس ٹائم پر اس جنکچن پر جب الیکشن بالکل سر پہ کھڑا ہو کھیچ لینا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے صاف و شفاف الیکشن لیکن اگر آپ پارٹی کے الیکشن ٹھیک کروا لے تھے تو آج یہ کرائسیز نہ ہوتا ہے سر یہ جو قانون ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر عدالت کا فیصلہ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں الیکشن کمیشن زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے I'm not saying الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے مگر اس میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے لاکھ سے دو لاکھ روپے فائن کر سکتا ہے پارٹی کا سیمبل تو نہیں لے سکتا الیکشن کمیشن جو ہے it's going out at an arm to actually create every obstruction every obstruction for پی ٹی آئے اور آپ کا یہ صرف حالی یہ نہیں ہے آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں ہمارا ایک ہلکہ ہے جہاں پہ ہم نے اپلائی کیا نیچے چاروں کے چاروں جو ہمارے پی پی کے کینیڈیٹس تھے ہم تو بہت سارے سپریم کورٹ کے وکلا جو ہیں وہ جمع کرانے گئے ہمیں بھی یہ پرابلم آئی کہ ایک ہمارے سیکنڈر کا ووٹ جو کہ ہم نے ووٹر ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ دیا الیکشن کمیشن سے کہ یہ اسی ہلکے کا ہے وہ ہمیں لاس منٹ پہ انہوں نے کیا دیا کہ یہ دیکھ لیں دی ہمارے پاس تو یہ اس ہلکے کا ہی نہیں اور اب آپ اس کو چیک کر کے لائیں ہمارے چار جو نیچے ونگز کے کینیڈیٹس ہیں چاروں کے چاروں کے کاغذات نہیں ایکسپٹ کیے گئے لیکن لطیف خوصہ صاحب کو اپرادم کوئی نہیں صرف لطیف خوصہ صاحب کو پرابلم نہیں مگر ان کے نیچے میری اپنی بھاوی کو اٹھا لیا گیا جب وہ کاغذ جمع کرانے گئیں اپنے بھاوی کا کیا جرم تھا وہ ان کا جرمیہ تھا کہ وہ اپنے خوان کے کاغذ جمع کرانے جا رہی آپ کے بھائی بھی اپنے بھائی کی وہ از کورنگ کینیڈیٹ لڑ رہے تھے کورنگ کینیڈیٹ لڑ رہے ہیں لطیف خوصہ صاحب کا ایک حلقے میں اور ایک حلقے میں وہ خود لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر ان کے اٹھا لیا گیا جتنے نیچے ہمارے ونگز تھے آپ کی بھائی کو گرفتار کر لیا گیا اٹھا لیا گیا ڈیٹین کر لیا گیا پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر تھانے کی سیر کر رہی گئی وہاں سے واپس ہیں اور میں بڑا ان کے پاس کاغذات تھے کیا تھا جی کاغذات تھے وہ کاغذات آر او کے آفیس کے بار سے ان کو اٹھا لیا آج ہمارے جو ونگز ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا کئیوں کو اور یہ کوئی اٹھ نوٹ یہ ایک میں ایک حلقے کی بات کر رہا ہوں اگر آپ پورے پاکستان سے چیک کریں گے آپ چیک کر چکے ہیں میں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ تو اگر مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ ان کو ایک تخت پر بٹھا کر بسی ان نون لیگ ذمہ دارے آپ کا خیالی وہ اٹھا رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ اتنے ایکسپیرینس جماعت ہے اور اتنی مشکلات سے کئی دفعہ گزر چکی ہوئی ہے اور ان کو ان مشکلات سے گزر کر بڑی مشکل سے یہ دوبارہ حکومت میں آتے ہیں جب یہ حکومت میں یا اس قسم کی پاور ان کے پاس آتی ہے کہ یہ شارٹس کال کر سکتے ہیں یہ تب بھول جاتے ہیں اور ہمیشہ اس بار پھر میرا آپ کا سوال وہی ہے کہ نون لیگ ذمہ دار ہے اس کی یا صبحی حکومتیں ذمہ دار ہیں یہ بلکل یہ تینوں گٹ جوڑی ہمیں تو نظر آتا ہے ایسے آپ دیکھیں اور نواز شریف آپ یہ دیکھیں نا کہ پی ڈی ایم کی تسلسل میں ہی یہ چل رہی ہیں جو اس وقت ایٹیکر سیٹ اپ چل رہے ہیں لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ یہی الیکشن کمیشن ہے یہی خیبر پختون خواہ میں گورنمٹ ہے اور یہی نواز شریف ہے وہاں پہ تو آپ کو ریلیف مل رہا تھا وہاں پہ عدالت سے سر ریلیف مل رہا ہے اور ہم بڑے مشکور ہیں یہاں پہ بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں آپ کی پارٹی ساری پارٹی کہتی اسٹیبلشمنٹ پیچھے لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کا مطلب پشاور میں نہیں ہے پھر نہیں اسٹیبلشمنٹ دیکھیں عدالتیں تو ہیں نا جی اور عدالتیں جو ہیں وہ کافی انڈیپینڈنٹ اپنا ایکسسائز کر رہی ہیں اپنی جرد دکھا رہی ہیں اپنا کانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں جسٹس آخر فاروق صاحب پہ آپ کو اعتراض ہے وہ بھی چاہ چاہے ہیں صرف جسٹس آخر سبرین گوڑا فاروق صاحب میں قادی فائدستہ صاحب پہ آپ کو اعتراض ہے ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے صرف عدالتوں پہ بلکل اعتراض نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں بلکل فری ہو کر کانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں اگر کوئی عدالت ہمارے مطابق فیصلہ نہیں کرتی شاید ہمارے سے کوئی کوتائی ہو رہی ہے ان کو کنونس کرنے پہ مگر عدالتیں ہمارے لیے ائرپورٹ تک نہیں چل کے جا رہی ہیں اور بائیومیٹرکس جو ہیں ہمارے ائرپورٹ پہ سائن نہیں ہو رہے ہمارے لیے کوئی ریوالونگ ڈور نہیں لگا جیل میں جو سوٹے آپ کو ملی ہے سادی پارٹی سے اعتراض کر رہی ہے اس پہ ابھی تک چونکہ پرائیس صاحب یہ فرمایے صاحب یہ عارضی ریلیف ہے یا یہ مستقل بھی ہو سکتا اب دیکھیں نا مستقل تو دو رکنی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے ایک رکنی بینچ نے ایک تو شورٹ آرڈر آیا تھا پھر جب ریٹن حکم نامہ آیا تو اس میں تو جج صاحب بڑا جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے فیصلے کو سٹرونگ طریقے سے مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم رکھنا بہت بڑی زیادت ہے یہ سماعت کے دوران بھی کہا ہے فیصلے میں جو حکم نامہ شام میں کوئی ساڑھے آٹھ نو بجے آیا اس میں بھی لکھ دیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے پھر وہ بات بھی کر دی کہ تیرہ جنوری کو تو وہ فائنل ہو جانی ہے ساری چیزیں اور اس وقت اگر کسی پارٹی کے پاس انتخابی نشان ہی نہیں ہے امیدوار اس سے محروم ہوں گے دیکھیں جو بائیس دسمبر کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس فیصلے میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی تھی کہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے سیکشن دو سو نو کے مطابق یہ الیکشن نہیں کروائے گئے انٹرا پارٹی الیکشن اس میں گور عجوب خان سیکیٹری جنرل نہیں ہے ان کی طرف سے لکھا تھا فیصلہ میں عمر عجوب خان ساری گور عجوب خان اللہ مغفرت سلمائے عمر عجوب خان مجازی نہیں تھے نیا چیف الیکشن کمیشنر جو پی ٹی آئے کا بنانے میں وہ انساری صاحب تھے بنایا گیا نیاز اللہ نیازی صاحب کو اب ان چیزوں پہ کوئی اس میں بیعث نہیں ہوئی ابھی آج جو شورٹ آرڈر آیا حکم نام آیا یہ چینیں جو ٹیکنیکل ہیں وہ پھر دو رکنی بینچ کے سامنے جائیں گی لیکن دیکھیں نا ایک بات میں آپ سے لیکن دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس اب کیا آپشن ہے وہ سپریم گورڑا پاکستان جا سکتا ہے اس پہ کے نہیں پہلے تو ابھی فیصلہ آئے گا پورا تو فیصلہ نہیں ہے یہ تو سٹے ہے ایک طرح کا یہ سٹے ہے لیکن سٹے کے اخلاف بھی جا سکتے ہیں دونوں جو آپ کے مہمان ہیں دونوں ماشاءاللہ قانون دان ہیں بڑا اچھا قانون جانتے ہیں لیکن ہم تو پولیٹیکل ایسپیکٹ لہور ہائی کورڈ نے اسٹے آرڈر دیا تھا سپریم گورڑا پاکستان میں چلنج ہوا تھا اس کے بعد اڑ گیا وہ نہیں لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کوئی زمانہ تھا نون لیگ کو فیصلہ لاہور آئی کورڈ سے ملتے تھے ان کے حق میں آتے تھے تو عجیب ٹرمینالوجی لاہور آئی کورڈ کے لیے ہمارے پٹی آئی کے دوست استعمال کرتے تھے اب پشاور آئی کورڈ سے فیصلے آ رہے ہیں تو نون لیگ والے باتیں کر رہے ہیں میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن ہے الیکشن کا مطلب ہی لوگوں کو اپنے فیصلہ کرنے کا حق دینا ہے یہ جمہوریت کی روح ہے یہ الیکشن کی بنیاد ہے اور اگر لوگوں کو فیصلہ کرنا ان کے فیصلہ سازی کے ہم کی حکمیت والا ہمارا آئین کا جو کچھ ہے ایک لیول پلائنگ فیل ملنی چاہیے سب کو موقع ملنا چاہیے سب کے پاس سمبل ہونے چاہیے اور سب کو الیکشن لڑنے اور الیکشن میں ووٹ دینے کا حق ہونے چاہیے آپ کے پاس ایک سوال چھوڑو جارہا ہوں میں بریک لینے ہوں میں نے یہ جو فیصلہ سریعے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے اس لحاظ سے کہ اگر یہ فیصلہ کل کو اس وقت اُڑ جاتا ہے کہ جب یہ اپنے امیدواروں کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ ان سے سمبل واپس لے لیے جاتا ہے جساں نواز شریف کے ساتھ لے لیا گیا تو پھر کیا بنے گا پارٹی کے سوال آپ کے بعد چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ پرگرام میں دوبارہ خوش آمد پرائش صاحب دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے نا اس کا ایک نقصان بھی ہو سکتا ہے پارٹی کو ابھی یہ سمبل جاری کر دیں گے سب کو اپنے امیدواروں کا فیصلہ کر لیں گے کمپین شروع ہو جائے گی اور اگر کمپین کے شروع میں یہ فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے اور دوبارہ بلے کا نشان نکل جاتا ہے تو پھر پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کرے گی پھر ٹکٹس کہاں سٹینڈ کریں گی یہ سوال ہے دوسرا آج تو پشاور ہائی کورٹ کے حق میں پاکستان تحریک انصافت جھنڈے لے کے باہر نکلی ہوئی ہے لیکن اگر نو جنوری کو یہ فیصلہ الٹ ہو گیا تو پھر کیا کرے گی پارٹی دیکھیں پہلے پہلا جو کوسچن ہے آپ کا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بیٹ ایک سنانمس سا نام بن گیا پیٹی آئی کا اگر بیٹ نہیں ہے تو وہ مکٹنس نہیں ہے پرسیپشن ہے لیکن دیکھیں نا ان کو اس سینریو میں ان سیچویشن میں اٹموسفیرکس بڑا میٹر کرتے ہیں یعنی جب تو آئے گا نو یا دس کو یا گیارہ کو فیصلہ بارہ کو آ جائے گا فرض کیا تیرہ لاس ڈیٹ ہے یہ ان دنوں میں تو موریل بہت اپ ہو گیا نا جو ڈپریشن ہوگی ان کے لیڈر کو ان کے سپورٹرز کو ان کے ووٹرز کو آج وہ بہت اپ ہو گیا اور اٹموسفیرک کیا ایک مہینی کے بعد الیکشن ہے یعنی بارہ کو اگر فیصلہ آتا ہے تو آج بوسٹ ملا پارٹی کو بہت بوسٹ ملا اور دوسرا ایک میسیج بھی جاتا ہے مثلا سائیفر کیس میں بیل ہو گئی سزا اس کے خلاف فیصلہ آ گیا وہ بوسٹ ملا اور پھر جو لوگ دیکھتے ہیں نا فین سیٹر بیٹھے ہوتے ہیں جو ہواوں کا رخ دیکھتے ہیں کہ ہوایں کدھر کو جا رہی ہیں تو وہ بھی اپنا کوئی فیصلہ آئی کورٹ کا فیصلہ جو توشہ خانے کا تو اسے سبرین کورٹہ پاکستان میں آج انہوں نے چیلنج کر دی اگر وہاں سے بھی اچھی ہوا آگئی اگر سائیفر میں بیل مل سکتی ہے نا تو توشہ خانہ کی سزا کا لدم ہو سکتے وہ تو وہ تو اور چیز ہے تو اس لیے وہ جو فین سیٹر ہیں یا ہواوں کا رخ دیکھنے والے ان کے لیے اب میں بات کرتا ہوں کہ اگر یہ پی ٹی آئی والے دوبارہ مثلا ان کے آلٹی میٹ فیصلہ پھر بیٹ سے محروم ہوتے ہیں الیکشن تو انہوں نے لڑنا ہے یہ ہو نہیں سکتا نا ابھی کے لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ کس کا کہنے جائے ٹھیک ہے یہ آپ پوسٹر جو چپسا ہوتے ہیں دیواروں پہ یا بینر چھوٹے چھوٹے وہ کتنی ایڈمیسٹریشن جا کے ہٹائے گی کہ اس بندے کا نام کاٹیں گی یہ پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کا بندہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا ہر گلی ملے لوکل لیول پر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ بندہ پراچہ صاحب کی بات میں آڈ کروں کہ عدالتیں جو ہیں وہ اسی لیے بیٹھی نہیں ہیں کہ اگر کوئی ایکسیس ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے تو وہ اس پہ انٹروین کرسکیں اور چوروں کو بھی الیکشن دینے کی اجازت دی گئی ہے جب ان کے کاغذات آروں نے الیکشن جا کے لڑ لو ہار جیت ہو جائے گی بعد میں فیصلہ ہو جائے گا یہ پانچ پانچ سال چلتے ہیں بری صاحب اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریکین صاحب کو رلیف مل رہا ہے میرا خیال ان کا حق بھی ہے الیکشن لڑنا ہے انہوں نے الیکشن لڑنا ان کو چاہیے اور ان کو لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے موقع بھی ہونا چاہیے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بہت زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے یا آپ کو نقصان پنچایا جا رہا ہے اور اس سے آپ بہت زیادہ اس وقت انسکیور فیل کر رہے ہیں تو کیوں انسکیورٹی ہے جبکہ اتنی بڑی پارٹی آپ کی اتنے زیادہ اتحادی ہیں آپ کے پاس صحیح دی ہم انسکیورٹ تو بالکل نہیں ہیں پچھلے الیکشن میں بھی ہم تو جیتے ہوئے تھے جس انداز سے آر ٹی بٹھایا گیا آر ٹی ایس اور اس کے بعد پکڑ دکڑ جہاں جہاں گی تین صاحب کا مر مرا کے حکومت بنی ہماری پارٹی تو انٹیکٹ ہے ان کی پارٹی ٹوٹی ہے ہم تو اس وقت پہ سٹرانگ تھے آج ہم بہت سٹرانگ ہیں ان کی تو پارٹی تنظیمی غیب ہو گئی ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو پارچہ صاحب نے بات کی میں تھوڑا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ججمنٹ ملی تو مرال بوسٹ ہوا دوسری ملی ہمارے پرو تین مہینے میں مستقل صبح و شام ہمارے خلاف فیصلے آ رہے تھے آئی کورٹ سے سبیم کورٹ سے نیب کورٹ سے ایک ایک بندے کو پکڑا جا رہا تھا اور سبیم کورٹ کی ججز خود بیٹھ کے اس کی منٹرنگ کر رہے تھے اور روز ایک سے ایک بری خبر ایک سے ایک بری خبر اس کے باوجود ہی ہم نے لیشن لڑا اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے جیتا بھی صحیح اور اگر جہار ہو نہ پھرتا جس میں لوگوں کو پکڑ کے لائے تھے تو میرا خیر میں ہم اس نے گورٹمنٹ بھی ہم بنا لیتے لیکن میں تو خیرے بات کرتا نہیں ہوں چونکہ ہمارے دوسرے دوست نے نام بھی لے لیا لیکن سر اس کے بعد دیکھیں نا یہ وقت یہ بھی آیا کہ میاں نوازشی صاحب کی زمانت ہوئی لندن میں بیٹھ کے اور ان کے جو حاضری تھی وہ ائرپورٹ کے اوپر لگائے گی یہ بھی تو آپ کو ایک موقع ملا نا تو اب بیسیکلی تو یہ ہوایں ہوتی ہیں پاکستان میں جب ہوا چلتی ہے تو اس کے بعد معاملات تسیل کرتے ہیں اب ادھر سے بھی ہوایں چلنے شروع ہوگی ہیں ان کو اگر توشہ خانہ میں رلیف مل جاتی ہے تو پھر تو ہوا برابر ہو جیگی سر ادھر ادھر چلو اگر سو فیصلوں کے بعد ایک فیصلہ مارے حق میں آ گیا تو کیا ہوا بات یہ ہے کہ انٹیرم بیٹ جو پہلی ہوتی ہے سر لائن لگی ہے فیصلوں کی چلو اللہ خیر کرے نہیں اس کا ہم اور ہے ہمارا رہی ہے کہ وہ فیصل سارے غلط تھے ہم نہیں کہہ رہے ساری دنیا کہہ رہی ہے وہ غلط تھے اگر غلط فیصلے انڈو ہو رہے ہیں تو اور جلدی ہونے چاہیے ہو کیوں ہمیں اتنا زیادہ تکلیف کی گئی ہم تو یہ کہتے ہیں کون سا عسان ہو رہا ہے اس پر ساری دنیا کہہ رہی ہے آج تو چلو ہمارے پی ٹی ایک کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں سارے بات کر رہے ہیں ہمارے خلاف تو رات کو دو چار بندوں کے علاوہ پچھے لوگ پاچھے صاحب ہیں آپ ہیں دو چار اور پانچ اور ہیں ہمارے خلاف تو رات کو یہاں ٹرائل ہوتا تھا ہمارا ہمارے دن کو ہمارا عدالتوں میں ہوتا تھا ہماری پارٹی قیم رہی ہم زندہ رہے اور مشکلات ہم نے برداشت کی ہماری بیل اٹھائی جائی سال باز ہوتی تھی احسان اقبال کی چھ ماہ سب سے کم پیرڈ وہ جیل میں رہے سر آج شاہم امود پیش صاحب کا کیس دیکھیں آپ سبری گوڑا پاکستان سے زمانت ہوئی اور گروپٹار گئی ہے وہاں پہ اور تھری ایم پیو کے تحت انہیں پندہ دن کے لیے اور نظر بند کر دیا گیا تو یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے میں کہتا ہوں کہ یہ آج بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سیکشن فگر دیکھ لیں تو یہ آج بھی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں ہم تو وکیل تھے ہم تو نواز شیف سے مل نہیں سکتے تھے یہاں تو ان کو کوٹ پکڑتی ہے اسی میں سپریف کوٹ بلاتی ہے گوڑ ٹو سی یو کہتی ہے اور ساتھ ہی دے دیتی ہے آڈر کہ آج رات پانچ لوگ ان سے ملیں گے وہ تو بڑی موج سے رہ رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوہرال یہ جو عدالتی نظام ہے یہ ابھی بھی خان صاحب کے حق میں ہے میری ذاتی رائے ہے یہ لیکن میں یہ پھر کہتا ہوں کہ انصاف کے مطابق قانون کے مطابق چلنا چاہیے سب کو ہر ایک ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے ہمیں بھی ملنا چاہیے الیکشن قانون کے مطابق ہونے چاہیے اور لیٹ بے پیپل آپ پاکستان بیسائیڈ ہم آگے بڑھیں ہم نے چڑھ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے وہاں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے میں آپ کے پاس خوصہ صاحب ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بریک میں نے لینی ہے یہ شاہ محمود قریش صاحب کے آپ وکیل بھی ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں نظر بند کر دیا گیا ان کو آخر خوف کیا ہے چھوڑ سی بریک کو بریک کے بعد پرگمہ دوارہ خوش آمدی خوصہ یہ فرمائیے یہ شاہ محمود قریش صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ کیوں نہیں باہر آئے آج صرف شاہ محمود قریش صاحب ملک کے بہت بڑے لیڈر ہیں بہت سینئر سیاستدان ہیں اور وہ پوری پی ٹی آئی کی موومنٹ کو لیڈ کر سکتے ہیں الیکشن موومنٹ کو جنوبی پنجاب میں ان کا تعلق ہے اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ان کا انفلونس ہے اس کے علاوہ کہ وہ عوام کی رائے کو موبلائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ کون سی ایسی دشت کر دی ہے نقصے امن میں یہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں یہ امن و امان خراب کر سکتے ہیں پورے ملک یہ تو بڑی شرمناک بات ہے کہ یہ بار بار یہ الفاظ یوز کر کے سیاسی کارکنوں کو رکا جاتا ہے یہ قانون بنا تھا عیوب خان صاحب کے دور میں اور اس زمانے میں انہوں نے فاطمہ جنہ کو نہیں چھوڑا تھا تو یہ تو بہت شاہ محمود قریشی صاحب تو پھر شاہ محمود قریشی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخون لیں اور ان چیزوں سے بعض رہے ہیں پولٹیکل وائسز کو نقصے امن کے قانون سے دبانے کی کوشش کرنا بلکل چیلنج کریں گے جی بلکل اس میں یقیناً آرڈر آئے گا ایسے تو الیکشن کمیشن اڑا سکتا ہے اس کو اڑا سکتا ہے مگر الیکشن کمیشن کیونکہ آج کل شاید اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس لیے وہ شاید ہی نہیں الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم بہت ہے وہ باقیدہ ہیرنگ کے لیے فواج حول صاحب کی وہ تمام ممبرز الیکشن کمیشن سمیت اپنی گاڑیوں کے اوپر سرکاری پاکستان کا جھنڈا لگا کے وہ جل چل جاتے ہیں جی اور رات کے بارہ مجھے فیصلہ کر کے بلے کا نشان بھی چھین لیتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں تو آپ مجھے ریکویس کریں نا ہم یہ جو ریکویسٹ ہے قانونی ہمارا رائٹ ہے ہم امید کریں گے کہ یہ اب بھی کوئی کوئی سیمبلنس آف نیوٹریلیٹی تو بسکلے کریں یاد ہے دوزہ سترہ میں دوزہ اٹھارہ میں پاکستان مشنونی نون کے ساتھ کیا ہوتا رہا تو آج آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ کتنا غلط ہوا تو سر اس وقت میں دیکھیں اس وقت ہم پیپلز پارٹی میں تھے اور ہم بالکل ان چیزوں کو فیس کرتے رہے تھے مگر کیا جو اس وقت اگر کچھ غلط ہو رہا تھا I don't know I'm not carrying the brief for that time جو غلط ہو رہا تھا صرف اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک مچور پولیٹیکل پارٹی وہی کام دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دے تو پھر اپنی اگلی دفعہ بھی تیاری رکھیں پھر آپ اور وقالتنا میں تیار رکھیں پھر آپ ہی کہہ رہے ہیں نولی نولی کی گورنمنٹ نہیں آئی ابھی سر پاکستان میں تو سر اب یہ تو اب یہ تو ٹیکنیکل ایک بات کرنے سے میں ٹیکنیکل نہیں ہے اصلی بات ہی کسی کے لوگوں کے ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھوک سکتے سیر لوگ آنکھیں کھول کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لوگ یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کے سمبل کھیچے جا رہے ہیں اور دوسری پارٹی کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے جا رہے ہیں برحال عوام کے پاس ان کا انگوٹھا ضرور ہے اور اس پہ قیاد نہیں لگ سکتی میں شکر صاحب آپ کی دروان ہے بریسٹر صاحب سے صرف ایک سوال پوچھوں بریسٹر صاحب یہ آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ آپ کروا رہے ہیں سب کچھ اور اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی ہم جو وکیل لوگ ہیں نا ہم بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں سکرات جیسا جو آدمی ہوتا ہے نا نیک ہم اس کے اوپر بھی خوب بلیل دیتے ہیں کہ یہ دنیا کا برطین انسان ہے اور اس کو سزایہ موت دی جائے اور عیسر علیہ السلام جو ہے اس کے خلاف بھی جو ہے نا وہ بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس کو سزایہ موت دی جائے اور پارٹی میں جب انسان ہوتا ہے تو ہم میں جیسے ہم اپنی پارٹی کو ڈیفنڈ کر رہا ہوں ہر آدمی کرتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں اس وقت پرائیم نیسٹر ہماری پارٹی کا نہیں ہے وہ ایک بنا ہوا ہے ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ صورت ہمیں کیر ٹیکر ہماری نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ ہم نے سکرات کو بھی قتل کیا تھا اور عیسر علیہ السلام کو بھی ہم نے قتل کیا تو میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا پھر بھی کہ ہر پارٹی جیسے ہم ایک طرح سے ہم پہ الزام آتا ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے نا اب پارٹی میں نئے آنے والوں کو بھی اس کی حساب کتاب دینا چاہیے اور میں تو پھر بھی کہتا ہوں لیکن بیرزر صاحب ایک زخمی کو جیسے زخم دیکھے ہونا دوسرے زخمی سے ہمدردی کرنی چاہیے اس کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے آپ کے ساتھ بڑا ہوا تھا تو اب آپ کو قتل نہیں ہے آپ کے لئے سوٹیبل نہیں ہے کہ آپ دوشوں کو برے حالات میں دیکھ کے خوش ہو گئے میں یہی کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہو پھر دماغ کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میں یہی بات کہتا ہوں کہ ہم نے دو بڑی پارٹیوں نے سیکھ لیا تھا خان صاحب اور پی ٹی آئی ہیں کہ وہ سارے نارم توڑے اور پکا دھکا دھکا دھا امریکہ میں گئے تو وہ ہاں سے بھی آکر جو ہے نا جی شاید خاکان کو میں جیل میں ملنے جاتا تھا اس کو ڈیٹ سیل میں رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور خان صاحب کو تو پانچ کمرے ملے ہوئے ہیں اچھا ہوا ہے ملے ہوئے مزید خانہ مل رہا ہے تو اچھا ہوا ہے مل رہا ہے بات سنو میں ٹیڑے لگا کے دی گئی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے جو پیپرز پارٹی نے برداشت کیا جو ہم نے برداشت کیا تو اشر اشیری پی ٹی آئی برداشت نہیں کر رہی لیکن بہراد ان کے نالے بہت بلند ہے کیونکہ ساری پارٹی چلی گئی ہے جیل تو برداشت کر رہے ہیں ان کے سارے بڑے لیڈرز گائب ہیں زیر زمین ہیں کچھ عدالتوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں کچھ جیلوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں پارٹی پتر پتر ہے چوالیس خواتین چوالیس خواتین جیل میں اور کیا کرنا چاہتے ہیں شکر پاچی صاحب ایسے یہ الیکشن کمیشن کو نوٹس نہیں لینا چاہیے یہ شامیبود قریش صاحب کے کیس میں تھری ایم پیو کے اوپر ہونے کریں کیسے آپ ایک وائس جیرمن کو اندر رکھتے ہیں باپ جی ہے کہ قانونی عمل ہے باقی قانون کے مطابق عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں تو تھری ایم پیو بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے لقص امن کوئی ہے نہیں دیکھیں نا یہ ہر وقت لگا رہتا ہے کسی کے اوپر بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ ہے مخدوم شامیبود قریش صاحب کے راستے میں جو انہوں نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ شامیبود قریش صاحب ایک پولیٹیشن ہے اور پولیش پولیٹیشن ہے اور ان کو معلوم ہے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے اور خود ان کی ساتھ بھی ان کو معلوم ہے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے پھر کہاں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس لیے پی ٹی آئی کو اگر ان کے بانی چیئر میں نہیں ہیں باہر فرض کیا تو شاہ خانہ میں بھی ان کو بیل نہیں ملتی یا پھر وان نائنٹی ملین جو کرپشن کیس ہے اس میں بھی نہیں ملتی یا نو مئی میں امپلیکیٹ ہو جاتے ہیں بٹ قریشی صاحب اگر باہر آتے ہیں تو قریشی صاحب کین میک ایڈیفرنس دوسری بات جو لارجر کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو سیاسی لیڈیشپ کی ضرورت بھی ہے اس وقت اس وقت وہی لیکن جو پریزیڈنٹ ہیں پروید الائی صاحب وہ اندر ہیں اور وہ اس طرح کے فعال ہو نہیں سکتے بیمار بھی ہیں پارٹیوں نے مانتی بھی نہیں اچھا اب بڑے لیڈر تھے پنجاب میں ماشاءاللہ چیف منسٹر تھے بوددار صاحب وہ نکل گئے ویسے ہی محمود خان ویسے نکل گئے پرویس خٹک ویسے نکل گئے علی زہدی عمران اسماعیل سارج چلے گئے اس لیے جو ویکیوم بنا ہوئے اس کو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب is a very right person to fill in ٹھیک ہے سوال ہے کیا پارٹی انہیں افورڈ کر سکے گی باہر نکل گئے جب وہ پیپھریں گے میں نہیں خیال کہ خان صاحب کو پسند آئیں گے نہیں پسند آئیں نا اس وقت تو ضرورت ہے نا بات کی بات ہے نا کہ آپ ان کو آپ کسی عوضے کیلئے نامزد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں فیلحال تو ضرورت ہے نا مثلا ابھی سردار صاحب ادھر بیٹھے ہیں ان کے والد محترم یعنی یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے پارٹی جوائن کی ہے ورنہ اس وقت تو جو ہیں وہ بھی باغ رہے تھے یہ قریش ہے نا یہ حمد ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب بار بار یہی اسٹیبلش کرتے رہے ہیں بھائی میں جہاں کھڑا ہوں میں کھڑا ہوں ورنہ دائر ہے ان کو بھی تو دائر ہے دائر ہے اچھا میں بریک لنی آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لیول پلئنگ فیلڈ سپرین کوڑا پاکستان نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو ان کو دیں اور انہوں نے کچھ چالیس کے قریب شکایات بھی جمع کروائی تھی لیکن اب یہ دوبارہ سپرین کوڑا پاکستان کے پاس کہیں ہیں اور جا کے کہہ رہے ہیں جی کہ تو ہی ہوئی ہے آپ کے آرڈر کی ہمیں یہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں مل رہی تو اب ایک دوسرا کیس یہ بھی بن رہا ہے شاہ محمد کوئی صاحب اندر لیول پلئنگ فیلڈ نہیں مل رہی تو پارٹی الیکشن کیسے لڑے گی چھوڑ سی پرین کو بریک کے بعد دوبارہ ضرور پرگمہ دوبارہ خوش آمدی تو پراش صاحب بیسیکلی سپیس نہیں ہے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے شاہ محمد کوئی صاحب رہا ہونے کے بعد جو رہا نہیں ہو رہی تو پارٹی کیا کرے گی جی ہے دو چیزیں ہیں نمبر ون آپ نے پھر مخدوم صاحب کی بات کی شاہ محمد قریش صاحب کی سولہ ایم پی اے ایم پی او کو اتنا بڑا کیس نہیں ہے اس میں آلٹی میٹلی ریلیف مل جانا ہے اب جو دوسری بات ہے ایک خوبی سمجھیں یا ان کی چالا کی سمجھیں پی ٹی آئی کی جو بھی آپ سمجھیں نیریٹیو بنانے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے مسئلہ نے کہا کہ ہمارے بندوں سے پیپر چھینے جا رہے ہیں نمبر ون اگر ایجنسی چھین رہی تھی تو ایجنسی اتنی نیفیشنٹ ہے کہ وہ ویڈیو بھی بنوا رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے آپ ایجنسی کے ہوتے ہوئے کچھ کر سکے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا دوسری بات یہ ہے کہ اگر چھینے جا رہے تھے تو پھر تین ہزار سے زیادہ پیپر کہاں سے آ گیا دو ہزار چار سو چونتیس تین ہزار ہو گیا نا مطلب ہے اتنے سارے پیپر جمع کیسے ہو گیا اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیپر جمع نہیں کروانے دے رہی تھی تو لیول پلینگ فیلڈ والی جتنی شکایات ہیں ٹھیک ہے جائز بھی ہیں لیکن کیا آج بھی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ لیڈرشپ میں ان کی بات نہیں کر رہا یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں ان پہ میں ذمہ داری ڈال ہی نہیں سکتا اس لیڈرشپ کو پھر آج موقع مل جائے وہ وہی کریں گے جو دار سترہ میں کیا تھا بلکو صحیح بات تو ڈیموکریٹک کرڈینشل جو ہے نا میری نظر میں پیپلز پارٹی ہے جو اپنی فم پوزیشن پر کڑی رہتی ہے کسی آتا گنون لیگ نے بھی سیکھ لیا ہے لیکن پی ٹی آئی کو ابھی اس جمہوری اقدار کو سیکھنے میں اس تک آنے میں ابھی بڑا ٹائم لگا بڑا ٹائم لگا برنات اس ملک میں اس ملک میں جتنی بھی کوئی کہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کسی نے فوج پر حملے نہیں کیے ملکو صحیح بات اور منظم انداد میں جو نو مئی کو حملے کیے گئے اس سے تو یہی ہے کہ نہیں وہ کہتے تھے نا ہم ٹکر کے لوگ ہیں تو ٹکر کے لوگ وہ اس ڈیموکریٹک نامز کے پاس نہیں آئے ابھی ملکو صحیح کونسی صاحب ایسے یہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ کے پیپرز چینے جا رہے تھے لوگوں گرفتار کیا جا رہا تھا یہ دو ہزار چار سو چونتیس امیدواروں کے پیپر کیسے جمع ہو گئے اور یہ ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں سیر ماشاءاللہ ہم اب تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں بھی دیں کہ ہم جانتے تھے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ہوگا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی ایجنسی اترین نہل ہیں انہوں نے پتہ نہیں تھا ہم نے ہر کیانڈیٹ کے بدلے میں کورنگ کیانڈیٹس دیے ہوئے تھے ان کے ایکسیپٹ ہوئے مگر جو مین کیانڈیٹس ہیں اگر ان کے نہیں ہوتے تو اس سے ان کی الیکشن مہم میں فرق تو پڑتا ہے اور وہ فرق پڑا ہے مین کیانڈیٹس آئیں نا سامنے سر چھپ کے گھو گٹھے ہوئے سر چھپ کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان پر چھاپے پڑھ میں ہیں سر میرے فون بھرے میں ہیں کمپلینٹ سے آپ لوگ بھی تو ہیں نا پیپلز پارٹی کمپلینٹ کر رہی ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں میرے گھر پہ فائرنگ ہو چکی ہوئی ہے میرے بھائی کو گولیاں لگ چکی ہوئی ہے میں یہاں پہ بیٹھ کے ماتم کروں میری بھاوی کو اٹھا گیا گیا یہی چیز آپ حماد عزیز صاحب کو سمجھائیں آپ باقی جترے لوگ نہیں سر بگر لیول پلینٹ فیلڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ یہ کرتے جو اور وہ اپنی حمد دکھا کے اس کو سیدھا کر لے تو لیول پلینٹ فیلڈ ہے کیا یہی حرکت کسی پیبلز پارٹی کے کینیڈیٹ کے ساتھ ہو رہی ہے میں نہیں چاہتا ہو کیا یہی حرکت کسی مسلم لگ نون کے کینیڈیٹ کے ساتھ ہو رہی ہے میں بلکل نہیں چاہتا ہو سر نو مہیں دیکھیں اب آپ نو مہیں دیکھیں سر پاکستان کی فوج ہم سب کی فوج ہے ہم اپنی فوج کے نہیں سر ہر طریقے سے ہمیشہ سے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں ہماری فوج نے جب ہماری کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہم سامنے کھڑے ہوئے ہیں نئے سر یہ بیچ میں اگر کچھ لوگ اس طرح کی حرکت کر جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کی پارٹی پوری تھی سر وہ بڑی کونٹرویشل بات ہو جائے گی اس میں بڑی ویڈیوز آئیں کہ کونٹ ٹرکوں سے اترے انہوں نے جا کر کیا 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 نہیں کیا اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے سر سارا کچھ ہو سکتا ہے ٹرکوں سے ہوتے ہو مگر اس کے بہانہ بنا کر جنی فارم لے کے سر اتنا جس نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے مگر اس کا بہانہ بنا کر آپ ملک کی مقبول ترین جماعت کی آواز نہیں بند کر سکتے اگر آپ یہ کریں گے تو ڈیموکریسی کو کوئی فیور نہیں دے رہا اچھا بیرستر صاحب یہ جو لڑلے کا آپ کے اوپر ایک ٹیگ لگ گیا اس کو کیسے صاف کریں گے اب یہ ویسے لگ گیا آپ کو بھائی مجھے دنی معلوم ہم تو نہیں مانتے لگا لڑلہ تو آج بھی وہی ہے میری راتی راہ میں دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کی یوسیل سیجی تو جہود ہے نا یہاں سیاسدان گرفتاریوں سے کبھی نہیں گھراتے تھے تب ہی چھپتے نہیں تھے سیکٹیرین لوگ اور ڈاکو چھپتے تھے اب ایک نیا کلچہ کیونکہ پاکستان میں بنا ہے اس کو میں سستائی کلچر کہتا ہوں کہ انہوں نے اپوزیشن کو ماننا نہیں ہے لوگوں کو جویلوں میں ڈالنا ہے بات چیز نہیں کرنی پارلیمان کو نہیں ماننا اور جھوٹ سچ بولنا ہے تبہی کرنی ہے اس کے حملے میں انہوں نے نو امریک حملے بھی کیے اور اس حملوں میں مجھے یاد ہے کہ میرا ہیرو تھا ام ام عالم اس کو بھی نہیں بکشا اور ظلم کی بات یہ ہے کہ جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ اون کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا ہم نہیں کیا ہم ٹکر کے لوگ ہیں ہم لڑے ہیں لیکن وہ بھاگ بھی گئے ہیں اس سے وہ پارٹی بھی گوم ہو گئی میں تو عجیب سا ہے میں یہی کہوں گا آخر میں کہ ان کو پولٹیکل پارٹی بننا چاہیے پولٹیکل رویے رکھیں فاشیزم چھوڑیں اپنے علاوہ کسی کو تسلیم کریں الیکشن ہاریں تو مانیں اس کے لئے لیکشن لڑنا ضروری ہے اگر آپ لیکشن لڑنے نہیں دیں گے ہاریں گے کیسے خواست وقت ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علی خانہوں کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ